اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گے اور جو ناظرین خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالی سے ان کے لئے خیریت کا دعا گوھو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکی ناظرین ہمارا موضوع تھا حقوق العباد اور حقوق العباد میں آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں زمین کی حقوق یعنی اسلام میں غیر اقلیتوں کی حقوق ناظرین اسلام شرفی انسانیت کا علمبردار دین ہے ہر پرسی حسن سلوک کی تعلیم دینی والی دین میں کوئی ایسا اصول یا ضبط رواہ نہیں رکھا گیا جو شرفی انسانیت کی منپی ہو ناظرین دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جا سکتا ہے اقلیتوں کی حقوق کے اساس معاملات دین میں جبر و اکراہ کے اناثر کی نبی گر کے پر اہم کی گئی ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صورت البقرہ میں پرماتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت گمرہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے سو جو کوئی معبودین باطل کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تام لیا جس کیلئے ٹوٹنا ممکن نہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے ناظرین دوسری جگہ اللہ تعالیٰ صورت القافرون میں پرماتا ہے تمہارا دن تمہاری لیے اور میرا دن میری لیے ہے ناظرین اسلامی معاشری میں اقلیتوں کی حقوق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پرمان مبارک سے ہوتا ہے خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی اقلیتی پرتفر ظلم کیا یا اس کا حق غصف کیا یا اس کو اس کی استعاعت سے زیادہ تکلیب دی یا اس کی رضا کی بغیر اسی کوئی چیز لیے تو بروزی قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کی خلاف جگڑوں گا ناظرین یہ صرف ایک تنبیہ ہی نہیں بلکہ ایک قانون ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور مبارک میں اسلامی مملکت میں جاری تھا جس پر بعد میں بھی عمل درامت ہوتا رہا اور اب بھی یہ اسلامی دستور مملکت کا ایک حصہ ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا اور روح مقدمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس پیس اللہ کیلئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل الزمہ کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کے باری میں قتل کرنے کا حکم دیا اور اسی قتل کر دیا گیا ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقلیتوں کی باری میں مسلمانوں کو ہمیشہ پرماتی تھی چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدین کی باری میں گبتگو کرتی ہوئی فرمایا جس کسی نے معاہد یعنی اقلیتی پرت کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں فائے گا حلن کی جنت کی خوشبو چالیس برس کی مساپت تک پھیلے ہوئی ہے ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت سے بہت دور رکھا جائے گا دراصل یہ تنبیہات اس قانون پر عمل درامت کروانے کیلئے ہے جو اسلام نے اقلیتوں کی حقوق کی تحاپس کیلئے عطا کیا غیر مسلموں کی جو بیرونی وفت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مذبانی پرماتی چنانچہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کی عیسائیوں کا ایک وفت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مزیدی نبوئی میں تہرایا اور ان کی مہمان نوازی خود اپنی زمہ لیے اور پرمایا یہ لوگ ہماری ساتھیوں کیلئے ممتاز و منپرد حصیت رکھتی ہے اسی لئے میں نے پسند کیا کہ میں بزادی خود ان کی تعظم و تکرم اور مہمان نوازی کرو تو ناظرین زمی کی بہت زیادہ حقوق ہے اگر ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی تو آج کیلئے یہ کافی ہے نیکسٹ ویڈیو کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیر کیجئے تاکہ وہ بھی زمی یعنی اقلیتوں کی حقوق جان سکیں اور اپنا راہہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ